دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں خوف آ رہا ہے اس جگہ سے رات کو پتہ نہیں شام کو تو یہاں کوئی نہیں آتا ہوگا کوئی نہیں آتا سیریز سلام علیکم و عزیز خواتین و عزرات علی بھائی اور ڈاکٹر ایرفان بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سا ٹور پر باز میں آپ کو انٹرو کرواتے ہیں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بنگلے پر اکاؤں والا ہے نا بنگلہ اکاؤں والا تو وہاں پر دیکھتے ہیں کیا سین ہے بنگلے ہمارے چوٹے ساتھ یہ دراؤن ہے خندہ ہے یہ ہارر مووی کی شوٹنگ ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ چمکاتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے بیٹ بیٹ مین یہ ابھی ان میں کوئی ہے چال رہے ہیں کہ باندھے ہیں یہ فورسٹ والوں کے لیے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں ہے یہ اتنے دراؤن ہے میں ماہول میں کس نے رہنا ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہ اسمان پر دیکھیں بڑے بڑے چپکا بیٹ نظر بیٹ مین نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے جو ہے نا آم لگے ہوئے ہیں دور سے دکھائے دیں اسمان پر ایمان نہیں دے تھے وہ ادھر یہ دیکھیں میں آپ کو دوم کر کے دکھا خوف آ رہا ہے اس جگہ سے رات کو پتہ نہیں شام کو تو یہاں کوئی نہیں آتا ہوگا کوئی نہیں آتا سیریز مجھے تو بہت ڈار لگ رہا ہے اس کا یار یہ اولٹی اس طرح ہی لٹکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا بڑا چمکادر میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے ہمارے علاقے میں تو ہیتنے پیدو پیدو سارے ہوتے ہیں اس طرح خوف آ رہا ہے تھانا آئی اس جگہ نے تھانا ٹھیک ہی ہے یہ بند ہے بھائی تاب انگلی انگریزوں کے زمانے کی ہیں یہ دیکھیں ابھی لیکن بیلڈنگز مضبوط ہیں یہ اندر جو ہے نا اندر کے یہ مناظر ہیں یہ فائل بغیر پڑی ہیں یہ سیندھ بہت پیارا ہے دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ چمکادر ہیں بیٹس اتنے بیڑے بیٹس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے پہلی دفعہ میں نے دیکھے یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنگلے بنے ہوئے ہیں پرانی بیڈڈنز چھوڑے ہلتے نہیں چھوڑے ہلتے نہیں چھوڑے ہلتے نہیں چھوڑے ہلتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیڑ پرانے پیڑ اور ان پر جو اتنے بڑی بڑی چمکادر چھوڑے ہلتے ہیں چھوڑے ہلتے ہیں چھوڑے ہوئے ہلتے ہیں اچھا سنہ میں آیا کہ کوئی بندہ بھارے ہیں اس کو الرجی نہیں ہوتی پوری جنگی یہ بہت سچ ہے ہی چھوڑے ہلتے ہیں ہم دیسرا دن تو ہے آج ہم کو یہاں پر تو موسم بھی خراب ہے واپس جانا ہے کال شادی بھی ہے گاؤں میں چھوٹسی تو وہ بھی اٹیمڈ کرنا ہے شادی ہے شادی ہے جو ہم نے وہ بنگلہ دیکھا ہے نا ڈل بنگلہ بہت ڈرونہ بنگلہ تھا ساتھ جو آرمی کے وہ انتلاح جو بھی ہے استبل اتنے کوئی اچھے گوڑے میں نے آج تک زندگی بھی نہیں دیکھے پلوان گوڑے مسکولار گوڑے کیا فیلنگز ہے آپ کی ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ کا جو محبت کا شکریہ ہماری وجہ سے جو آپ کو ٹائم پر وقت پر ناشتہ ملتا ہے ملتا ہے کہ اکتا ہے ملتا ہے پلوانی رسولی دریاہ راوی ہے ڈریاہ راوی ہے ڈریاہ راوی ہے ڈریاہ راوی ہے ڈاکٹر اسمان وہ جہاں پر آپ کو سٹیک کرنے لگے ہیں ابھی چیچہ بطنی سے نکلتے ہوئے دریاہ راوی ہے اس کے ابھی پل کے ساتھ بلکڑے ہیں اور اس ساتھ ایک ٹول پلادا ہے اور بہت پیارا بیو ہے اس سائیڈ پر جہاں بادل بھی ہیں اور ایدر سے سورج کی روشنی ہے بہت کارا منظر آ رہا ہے کامرے میں کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے آگے کمالیا ہے اس سے آگے اس سے آگے رجانہ رجانے کے بعد ٹوبہ ٹیٹسیں موسم بھی بہت خراب ہے رستے میں بارش بھی نہ سٹارٹ ہو جائے تو اگلا سفر جو ہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً دس پندرہ کمیٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم پاونچ چکے ہیں کمالیا شہر میں جو کھتر کے حوالے سے بہت زیادہ مشاہور ہے تو الکی الکی جو ہے رینجن بیچھا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بوٹ نظر آ رہے ہیں اوپر جو ہے نا خدر خدر سب دکانوں پر خدر ہے بہت زیادہ دکان ہے یہاں پر خدر کی کلمہ چاک ابھی ہم کمالیا کے کلمہ چاک سے گزر رہے ہیں سامنے بھی لگو کلمہ چاک اور بڑا جو ہے نا موسم پیارا بڑا مزا آ رہا ہے سفر کرنے کا ہلکیر کی بارش جی بائے بائے کمالیا یہ ہے کمالیا یونیورسٹی آف کمالیا ٹرہ درستر صاحب چیک کریں پیسے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں شاہدی سے نیٹ ٹونے لگایا ہوا جو بھی پھینکتے ہیں پیسے تو اس نیٹ میں چیک کر لیتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میس ہو گیا یہ کسی مہرے جہال میں شادی ہے شاید رجانہ ہے یہ ٹوبا میں ہم انٹر ہو گئے ہیں تقریباً تو ہی رستے میں یہ ہے ماہول ہم کچھیں کرواتے ہیں کوس سائیڈ پر چلے بڑا یار سسٹا میں جائے سے جائے مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس نائٹوز ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں پیچھے اس سب بیچارے کے کوئی نہیں آتھ لگے پیسے جی گائی اس وقت ہم ٹوبا ٹیک سنگ کے شہر میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر اپنے اکی او توست ہے جدائی کا وقت آکھ ہے جدائی کا ٹائم آکھ ہے ڈاکٹر اکمام صاحب بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ بہت انجوائی کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو ایم اے ٹوبا ٹیک سنگ سے آگے لیفٹ دی تو زندگی رہی تو پھر زندگی میں کبھی ملیں گے انشاءاللہ جی ویور تو ایک لانگ ٹور کے بعد ان لمبے ٹور کے بعد میں اپنے شہر جانبے الحمدللہ خیر خرید سے پہنچ گیا ہوں اس ویلوگ کو میں یہاں پر کرنے لگا ہوں ویلوگ کو انڈ کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لاب یو ہو گیا علی آشم اور عثمان بھائی انہوں نے باقی دو دین فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو چھٹی نہیں ملی تو وہ نہیں پہنچ پائے بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو اینا ایک لمبے ٹائم کے بعد ہم ملے ہیں ان کے گاؤں میں ان کے گاؤں میں جو اینا ارس تھا ارس ملہ تھا تو اس کے لیے انہوں نے سپیشل بھی ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا تو ہم نے ان کو دو دن جو اینا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویلاؤ پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اسٹاگرام پر بھی فالو ماسٹ کر لیجئے گا تو اس ویلاؤ کو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ تو ملتے ہیں ایکس ویلاؤ میں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ